اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے آمین ویورس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادرک لیسن کا پیس کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے اور کونسی ایسی غلطی ہم کر جاتے ہیں جس سے ادرک لیسن کا پیس فریج میں بھی خراب ہو جاتا ہے ہم ایک پاؤ لیسن لے لیں گے اور آدھا پاؤ ادرک لے لیں گے میں اس کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اگر لیسن کے چھوٹے چھوٹے جوئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر ذرا بڑے ہیں تو ان کو کاٹ کر چھوٹے کر لیں تاکہ مشین کو بھی اتنی محنت نہ کرنی پڑے اب میں آپ کو اس غلطی کے بارے میں بتا دوں جو کہ ہم سے ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دو کر اچھی طرح خوشک نہیں کرتے اور ایسے ہی پیس لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح خوشک کر لینا ہے اور اس میں ذرا سبھی پانی کی نمی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح ادرک کے پیس بھی چھوٹے کر لینے ہیں ویورس یہ ادرک لیسن ہیں جو کہ کٹ چکے ہیں اور یہ نمک ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے اور یہ باؤل ہے یہ بھی بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اور یہ بوٹل ہے چاہے شیشے کی لیلیں یا پلائشکٹ کی لیلیں بلکل خوشک اور ڈرائے ہونی چاہیے اور اس کا ڈھکن بلکل ایسا ہونا چاہیے جس میں ہوا بلکل بھی نہ جا سکے اور یہ ٹائٹ ہو سکے اور یہ نورمل کوکنگ وائل ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اب ایک چوسر لے لیں جس میں ہم ملک شیف بناتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے ادرک کو ڈال لیں گے جتنے لیول پہ ادرک کے پیس ہیں اتنے ہی لیول پہ ہم کوکنگ وائل بھی شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اور نمک بھی نورملی اسے خراب ہونے سے بچاتا ہے ویورز آپ اس پیس کو چھ مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں ہم اسے رمضان کے مہینے سے پہلے بھی بنا سکتے ہیں اور بکرہ ایت سے پہلے بھی بنا سکتے ہیں اس سے کوکنگ کے دوران بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ادرک کا پیس تیار ہو چکا ہے اب ہم لیسن کا پیس تیار کریں گے اور اسی جوز کے جگ میں لیسن کو ڈال دیں گے اور جتنا لیسن کا لیول ہے اسی لیول کے مطابق کوکنگ وائل بھی ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے لیسن کا پیس بھی اسی طرح تیار کر لیں گے اور ادرک کے پیسٹ میں اس کو بھی شامل کر دیں گے اور ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیں گے اور چھے مہینے کے لیے محفوظ کر لیں گے اب ایئر ٹائٹ جار میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مصبوتی سے بند کر دیں گے اور جب بھی استعمال کریں گے اس کا ڈھکن اچھی طرح بند کر کے فریج میں رکھیں گے اسی کی ساتھ اجازت دیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی